موسیقی کنفرنس ایک ایسے اجلاس کی سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے جو ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے کوشح ہے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے پہلے مرحلے کے طور پر پانچ صوبوں کے نمائندوں کا ایک اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسیت ملت کے جہاں بھی ہیں ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو ہم اس کے پابند ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بابستہ رہے ہیں ہمارا جو تشخص ہے وہ ہمارے دین سے ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یہ جو تشخص ہے یہ شریعت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے ہم جب پرسناللہ کی بات کرتے ہیں تو شریعت کے ایک چھوٹے سے حصے کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے کہ انگریزوں نے ہمیں اس استراری حالت میں مقتلعہ کر دیا تھا کہ ہم پرسناللہ پر راضی ہو گئے اور اس کے بعد ملک تقسیم ہوا انیس سو بہتر میں انیس سو بہتر میں بمبئی میں پرسناللہ پورٹ کا قیام ہوا پھر ایدرباد کی سرزمین پر باقیدہ اس کا نظام انیس سو چوہتر سے شروع کیا گیا اور پرسناللہ پورٹ نے اپنے دائلے میں بڑی خدمات انجام دی اگر سے طویل عرصے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی بے جان سا ہو گیا ہے اور اس ور بھی عملے ہیں جبکہ وہ شریعت کے چھوٹا سا حصہ ہے یعنی نکاح اور طلاق اور خلا اور حبا اور میراس یہ چند مسائل ہیں جن کے بیرے میں پرسناللہ کے تحت بات کی جاتی ہے میری جو بات ہے وہ پرسناللہ کے تحت نہیں ہوتی کیونکہ میں انیس سو چوہتر سے پرسناللہ پورٹ کا ممبر رہا ہوں لیکن میں اس کے اسٹیج سے ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اللہ نے ہم کو پرسناللہ نہیں شریعت عطا فرمائی ہے ارشاد باری تعالی ہے ہم نے تم کو اس دین کی ایک شریعت دی ہے قانون دیا ہے اس کی پہنوی کرنا اور یہ بھی فرمایا گیا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی اقینا جو بھی عمل کیا گیا برکل غلط کیا گیا ہماری طرف سے اس سلسل کو قائم رکھنا چاہیے ہم مطالبہ کریں کہ ان کو جو سزا ملنی چاہیے قانون جس کا مطالبہ کرتا ہے جہاں تک کہ ان کا خود مذہب جس کا مطالبہ کرتا ہے لیکن جتنی ہندووں کی تنظیم ہے کسی تنظیم یہ نہیں ہے کہ سراتن دھرمی تنظیم ہے ہر تنظیم کے نام ہندو آتا ہے ہندو راشت بولتے ہیں میں ہندووں کے درمیان ہندو مرانی بولتے ہیں میں ہندووں کے درمیان مسلسل بیانات کرتا ہوں ان کو ساتھ لے کر بہت سے پروگرام کر چکا ہوں اور جب بھی میں سراتن دھرم کی بات کرتا ہوں تو سو فیصد وہ اتفاق کرتے ہیں اور وہے مانتے ہیں کہ ہندو لفظ ہی غلط ہے یہ لفظ تو فارسی کے ذریعے غلط معنی میں یہاں داخل ہو گیا ہے ہندو راشت کا جو نعرہ لگا رہی آرے سے غلط لگا رہی اس کی جگہ سراتن سراتن دھرم نافذ ہو اسلام نافذ ہو یعنی لوگ اللہ کے اور عشور کے قریب ہو انصاف ہو عدل ہو بھائی چارہ ہو آپس کی محبت ہو ایسا نظام ہم چاہتے ہیں اس سے اگر وہ ہٹ رہے ہیں تو ویدک دھرم چاہت رہے ہیں سراتن دھرم چاہت رہے ہیں وہ خود اپنے کو نقصان پہنچا دیں مولانا آپ نے کہا مولانا آپ سے سوال ہے ابھی آپ نے کہا جو نرسی کی جو بات ہے ہندوستان میں نہیں بلکہ سعودی عرب میں ہی خود اسے ہٹا دیا جا رہا ہے جو خانونی فوجداری جو ضابط اخلاف ہے اسے ماں پر ختم کر دیا گیا تو اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہیں پر جاں ختم ہو چکا ہے تو ہندوستان میں سے کیسا نافذ کرے گیا ایک چیسے مولانا کسی میں اور ایک سے ہو رہے ہیں کہ ہندوستان میں پہلے سے ہی جو خانونی ہمارے فوجداری جو ضابط اخلاف ہے اسے یہاں پر بھی مسلمان یہاں کی خانون کے حساب سے مانتا ہے نہ کہ شرع خانون سے تو آلڑی یہاں پر نرسی کا جو معاملہ ہے یا کامل سیویل پوٹ کا جو معاملہ ہو رہا ہے وہ تو ایمپریمنٹ ہو چکا ہے پھر اسے آپ لوگ کیوں رکا رہے ہیں دیکھئے بات پھر لوڑ پھر کے آتی ہے ابھی آپ دکھا کہ سعودیہ میں شریعت کے خلاف عمل ہو رہا ہے شریعت کو منصوب کیا جا رہا ہے ان کے باپ میں حمد نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم شریعت سے دس بردار ہو رہے ہیں جس دن وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم شریعت سے دس بردار ہو رہے ہیں دوسرے دن تقس سے اتار کے پھیگ دیا جائیں یہ تو حمد نہیں ہے وہ منافقت ہے وہ نفاق ہے نفاق یہ زبان سے کچھ اور عمل میں کچھ جبوریت میں جو ہے کلہ کلہ جو جیسا شوٹ کے خانسی دی جاتی ہے وہ قانون تو ختم کر دیا گیا کیا قانون ختم کیا گیا کیا نہیں کیا گیا برحال وہ شریعت سے دس بردار ہونے کا اعلان کرنے کی حمد دکھا دیں کہتے ہیں کہ ہم اب شریعت کو نافذ نہیں کریں گے میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ بتاتا ہوں دوسرے دن آل سعود رہیں گے نہیں وہ رہ گیا ہندوستان تو ہندوستان میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں عالم عربی میں ہو رہی ہیں عالم اسلام میں ہو رہی ہیں بڑی بڑی بیانک غلطیاں ہو رہی ہیں یہاں بھی ہو رہی ہیں نفاظ میں غلطیاں کی جاتی ہیں ظلم کیا جاتا ہے ذاتی ہوتی ہے ہمیں وہ ظلم کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے ظالموں کے مقابلے میں پوری قوت سے ہم کھڑے تھے کھڑے رہیں گے اور جہاں جہاں بھی مطالبہ کرنا ہوگا حق کا اور انصاف کا وہاں کو طالبہ کریں گے ہم دبنے والے ربوں میں نہیں ہیں ہم پوری ملت کو متعید کر کے تلنگانے کے نظام کو بھی بدل دیں گے نظام بدلے گا اتحاد سے نظام بدلے گا آپس کے اتفاق سے ایک دوسرے کی جو ٹانگ کھیشتے ہیں پگڑ جاں اچھالتے ہیں جو مجرم جو فرقوں میں باٹتے ہیں یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ مقلد ہے یہ غیر مقلد ہے جو یہ تقسیم کرتے ہیں وہ مجرم لوگ ہیں اب ان کے جرائم سے امت کو نکال کر منت کا اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں مولانا ایک بات یہ ہے کہ دینی مداری جو ہے اسلام کے خلے میں بلکہ اور جو نئی تعلیمی پالیسی ہے گورنمنٹ آپ نے لیا کی تو اس کا آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہے نہیں کیا لیکن اس نئی تعلیمی پالیسی سے دینی مداریس کو جو خطرہ لاکھ ہے اس کے لئے آپ کیا کہ سکتے ہیں مارڈن ایڈوکیشنل مارڈن ایڈوکیشنل پالیسی کا جو ڈرافٹ آیا تو اس پورے ڈرافٹ کو ہرفن ہرفن میں نے پڑھ کر اس پر ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کی جس میں اس کے ہر پیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پر تفسرہ کیا اور یہ کہ اس میں مدارس کا بلکل تذکرہ نہیں ہے نہ پوزیٹیو نہ نیگیٹیو گویا مدارس خارج ہے اس تعلیمی نظام سے لیکن ہمارا جہاں تک تعلق ہے مدارس والوں سے میں نے کہا میں نے مولانا ارشت صاحب دامت برکاتہ ان سے مولانا سید محمد رابع صاحب دامت برکاتہ ان سے کہا کہ اتنا تو آپ لازمی قرار دے کہ دیوبند ہو یا ندوا ہو یا دیکھر مدارس ہو وہاں ہائی سکول تک لازمی تعلیم دی جائے اس کو کمپنسری ایڈوکیشن کا حصہ سمجھتے ہوئے ہائی سکول کی تعلیم دیجئے اور ساتھ ساتھ اپنا دینی علم بھی پڑھاتے جائیے عربی زبان پڑھائیے قرآن اور حدیث پڑھائیے اس طرح ہم کو ایک جامع نظام دے کر چلنا ہے موڈن ایڈوکیشنل جو سسٹم ہے اس سے ہمیں کوئی لڑائی نہیں ہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے ہمارے نظام کے ساتھ اور وہ ہمارے نظام کے خلاف نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا استعمال اپنے سپورٹ کے لئے کر سکتے ہیں